اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نیلم نواب آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز ناظرین سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ڈی سی کالونی میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں یونٹی گروپ کے نامزد امیدوار برائے ایگزیکٹیف ممبر چودری صداقت حسین گجر اور اسد شاہد خوکر کا ڈی سی کالونی کے رہائشی و ممبران کے عزاست میں ڈی سی کالونی کمیونٹی سنٹر میں پرتکلوف اشائے کا احتمام اس موقع پر ہمارے نمائندہ سردار طاہر محمود یونٹی گروپ کے قائدین اور دیگر احباب سے بات چیت کر رہے ہیں آئیے ہم آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں جی اس وقت میں ڈی سی کالونی گجرہ والا میں موجود ہوں جہاں پہ آج یونٹی گروپ کے نامزد امیدوار برائے ایگزیکٹیف ممبران محترم صداقت علی گجر صاحب اور اسد شاہد خوکر صاحب کی جانب سے ایک اشائیہ کا احتمام کیا گیا ڈی سی کالونی کے ریاشی اور ممبران نے ڈی سی کالونی کے عزاز میں جس میں انہوں نے ایک برپور پاور شو کا مظاہرہ کیا اور جس میں ڈی سی کالونی کے ممبران اور ریاشیوں نے برپور شرکت کی اور آج جو شاہد خوکر صاحب ہے وہ صاحب کا نائب صدر اور سیکٹری محترم وقاع شاہد خوکر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ اس بار اس میدان میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ صداقت علی گجر ایک بڑا نام جو پچھتے دوار میں محترم لیاقت گجر صاحب ان کے قریبی رشتہ دار ہیں یہ تمام ایک چین ہے اور یونٹی گروپ کی آج کا شو سپ کے بارے میں اور یہاں پہ جتنے لوگ تھے ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج کا یہ پرگرام کیسا رہا اور میرے ساتھ دونوں حضرات بھی ہوں گے اور دوسرے افراد سے بھی ہم پوچھیں گے جی چوئی صاحب بہت شکریہ آج صداقت علی گجر صاحب کی طرف سے اور اسد خوکر کی جانب سے یہ اچھائیہ تھا آپ کیا سمتے ہیں کہ آج ان کی یہ دعوت اور پاور شو یونٹی گروپ کی کامیابی کے لیے کتنا موضوع اور اہم پرگرام ہے یہ بہت اچھا پروگرام تھا اور یہ یقیناً کامیابی ہے ان کی اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ آج ہی جیتے ہوئے ہیں بارہ تریخ تو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تو یونٹی گروپ انشاءاللہ بڑے زور و شور کے ساتھ جیتے ہیں انشاءاللہ صحیح آپ کے قریبی دو صداقل گجر صاحب کیا ادعاوہ تھی تو آپ کی کیونکہ آپ کے کاروباری شخصی ہیں تیسے علاقے میں آپ کنٹورمنٹ بورڈ کی الیکشن بھی لڑا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو ڈیسی کرونی کی مرکلی جو باڑی ہے ایسے لوگوں کو سپورٹ اور ووڈ کرنا چاہیے جی ضرور صدار صاحب ایسے ہی لوگ جو آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ڈیسی کرونی کی فلاہی کام جو ہے نا وہ ہو سکیں گے اچھی رجی میں سارا تقریباً تمام یونٹی گروپ کے جتنے بھی ممبر ہیں ماشاءاللہ سارے ایجوکیٹر ہیں اچھے لوگ ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب کرتے ہیں جی چوئی صاحب آج آپ میں زبان بھی تھے مہمان بھی تھے آپ آپ کے باعث صداقل گجر کیا ادعاوہ تھی اور ساتھ آسد شاید کھوکر صاحب کی بلکل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا پاور شو جونٹی گروپ کی کامیابی کے لیے کتنا اہم ہوگا جی بلکل پہلے تو جی میڈیا پارٹنر جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں سارے کوریج کی آبیسلی جتنا مرضی گیدرنگ ہو جتنی بڑی محفل ہو جب تک آپ کی کوریج نہ ہو تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا آبیسلی آپ لوگوں کے پاس پکسر جائیں گی ویڈیوز جائیں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو سامنے ہر بندہ ہر بندے کی زبان پہ یہ عام ہے کہ آپ تو بارہ طریقہ ایک فارمیلٹی رہ گئی انشاءاللہ تو یہ ایک وان سائیڈ الیکشن ہے انشاءاللہ ہم جتنے جا رہے ہیں ہر بندہ یہ انشاءاللہ ہماری سپورٹ میں ہے انشاءاللہ تینکیو وریمچ آپ وہ اس گروپ سے ہیں جنہوں نے یونٹی گروپ کو سب سے پہلے جوائن کیا اور آپ کی طرف سے برپور ہم آئیت ہے ان سب اور برادری کی کبھی بہت ہے تو اس سوالے سے آپ کیا سمتے ہیں کہ جی جی تاہر صاحب بلکل بجاب فرمایا آپ نے جب یونٹی گروپ کی تشکیل ہوئی تو سب سے پہلے ہمارا ڈی سی فرینڈ ویلفی گروپ ہے میں اس کو جنرل سیکٹری ہوں تو ہم لوگ انہیں ایک یونینمیسری ڈی سیئن لیا کہ سوسائیٹی کی بہتری کے لیے یونٹی گروپ ہی وہ گروپ ہے جو کہ ڈیلیور کر سکتا ہے جو کہ پرفارم کر سکتا ہے کیونکہ لوکل بندے سارے اور سارے محبے وطن اور شریف لوگ ہیں پڑھے لکھے قیادت ہے آتف سیما صاحب کا تین سال کا پہلا بھی دور آپ کے سامنے ہے بے شمار انہوں نے کام یاب کام یابیاں سمیٹی ڈیویلیمنٹ کروائی تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں آبیسلی ایک بندہ تھا اس نے کام کیا تو جو بندہ کام کرتا ہے تنقید اس پر ہوتی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا گروپ ساتھ ہے ماننے کے لانی اور انشاءاللہ 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 آپ جس گروپ کی حمایت کر رہے ہیں جس کے اوپر اکرپشن کے انتہائی درجے کے دوسرے تینوں گروپ کو الزامات لگا رہے ہیں جی بلکو صحیح ہے آپ سمجھیں جس کے باب جود آپ جی سکتے ہیں جی ڈیٹھا سب میں نے پہلے اپنی اپنی انٹرو میں میں نے کہا ہے کہ جو بھی برسے اقتدار گروپ ہوتا ہے پاکستان کے کلچر ہے جو بھی اقتدار میں لوگ آتے ہیں اس پر لوگ چھاڑتے ہیں لیکن آپ ہم دوزار آٹھ سے یہاں پہ رہا چیئے ہیں ہم پانیر میمبرز میں سے ہیں ہم نے ساری ریجیمز کو دیکھا خالد صاحب کو دیکھا ہم نے ہم جب بات صاحب کے ریجیم کو دیکھا ہم آتف صاحب کو دیکھ رہے ہیں خالد صلطان صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن ہیں لیکن آتف صیمہ صاحب نے جو ڈیلیور کیا وہ کسی نے نہیں کیا تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں لوگ تنقید کرنے والے تو کرتے ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اور کاروان چلتا رہے گا انشاءاللہ جی سارا آج ڈی سی کرونی کے الیکشن میں ایک گجر برادری کا میدوار ہے جو پورے ڈی سی کرونی میں اکلوتا مجھے آمین نظر آ رہا ہے صداقت علی گجر اور دوسرا آسد خوکر صاحب جو صاحب کا جو سیکٹری تھے محترم وقا شاہر خوکر صاحب کے بھائی اور آپ سمجھ دیں کہ آج کا یہ پاور شو یونٹی گروپ کی کامیابی کے لیے اہم رول ادا کرے گا تھنکیو جناب آپ نے پوچھا ہے صداقت حسین حب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی کرونی کے تمام رہشی جو وہ ایک فیملی کی طرح ہیں یہاں ذات برادری میٹر نہیں کرتی کون گجر ہے کون جٹ ہے یا کون کھوکر ہے کیونکہ یہاں کی رہشی ساری ایک فیملی کی طرح ہے تو اس حوالے سے یہ برادریوں کے الیکشن نہیں ہے یہ ایک سوسیٹی کا الیکشن ہے اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جتنا آج پاورفل شو تھا اور جتنی انہوں کی ما شاء اللہ ڈی سی کرونی کے رہشیوں نے یہاں گیادرین کی ہے مجھے تو بڑا واضحہ رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بارہ کو جونٹی گروپ بڑی واضحہ سے اکثریت سے ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں سیاسی پارٹوں کا بڑا اہم رول ہے مختلف سیاسی ممبران جو مختلف الکے سیلیکشن میں لڑ رہے ہیں وہ بڑا رول ادار کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں یہ گروپ پیٹلی آئی کا وہ نون لیک ہے یہ جو کہانی ہے یہ نقصان دینی ہے سوسائٹی کے لیے نہیں کیا میں آپ کو اس گروپ پہ آئی دیکھیں گے کہ آپ نے سٹیج پہ دیکھا ہوگا کہ یہاں تقریباً تمام برادریوں کے تمام مکتبہ فکر کے اور تمام پارٹیوں کے لوگ اس آپ کو اس ٹیج پہ نظر آئے ہوگے اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کے بھی نون لی کے بھی پی ٹی آئی کے بھی جماعتہ السلامی کے بھی اور باقی جو دوسری جماعتے ہیں ٹی ل پی کے بھی سب لوگ آپ کو اس ٹیج پہ نظر آئے ہیں تو یہ ایک سوسائٹی کے الیکشن ہے یہاں نہ تو یہ کوئی سیاسی الیکشن ہے نہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے یہ تو van پوائنٹ ایجنڈا صرف اور صرف ڈی سی ڈی سی کلونی کی ویل فیر کے حوالے سے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ٹیم ہے وہ ڈی سی کلونی کو جترے آگے نظر آ رہے ہیں مسائل اور یہ حل کر سکیں گے بلکل اس ٹیم میں بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں جن کا تجربہ ہے اور وہ سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے ماضی میں اس کے مسائل کو حل کرنے کی دن رات کوشش کر کے بہت سارے مسائل حل کیا ہے آنے والے وقت میں بھی یہ ڈی سی کلونی کے بہتری کے لیے جو جو ضروری اقدام ہوں گے وہ یہ ضرور اقدام ٹھائیں گے میہ صاحب آج آپ کے دو رفقہ جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ ٹیم کا حصہ ہے محترم صداقر گجر صاحب اور اصل خوکر صاحب نے ایک برپور پاور شو کا اظہار کیا اور ایک دو دن میں آپ بھی کرنے والے ہیں جی جی تو یہ پاور شو آپ کی گروپ کی کامیابی کے لیے کتنا اہم تھا جی جی ہمارا آج کا جو یہ پروگرام ہوا ہے جو صداقر گجر صاحب نے کریا ہے اور اصل خوکر صاحب نے بڑا کامیاب پروگرام تھا تو انشاءاللہ اس سے آج جو یونٹی گروپ ہے ایک مضبوط طریقے سے آگے جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ہر دوسرے دن ہمارا ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں چھتری کو ہمارا بھی انشاءاللہ بہت بڑا پاور شو ہوگا جو یونٹی گروپ کو ایک مضبوط طریقے سے انشاءاللہ بارہ مارچ کولیکشن جتوائے گا انشاءاللہ آپ کے جو ٹیم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یونٹی گروپ پہ ریاشی اعتماد کا اظہار کریں تو یہ تمام مسائل کا حل نکال سکے گی انشاءاللہ یونٹی گروپ ہی ایک ایسا گروپ ہے جو جیت کے بعد انشاءاللہ ڈی سی کلونی کی پھلا بے بودھ کے لیے اچھے کام کر سکے گا اور یہ آپ سب لوگوں کے تاون سے ہی ممکن ہے انشاءاللہ بارہ مارچ کو یونٹی گروپ ہی جیتے گا اور جیت کے انشاءاللہ ڈی سی کلونی کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا آج آپ کے دہائی قریبی دوست آہ سداکر گجر اور آسد خوکر صاحب نے آج ایک پاور شو کیا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ جونٹی گروپ میں آپ بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آہ گلیوں محلیوں میں ووڈ مانگتے نظر آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاور شو آہ بارہ مارچ کو کوئی کردار ادا کرے گا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کے پاور شو میں جو کہ مارا پہلا آج بازابتہ جلسہ تھا میٹنگز کے بات مجھے میری سوچ سے بھی بہتر یہ ہوا ہے اور جس طرح لوگوں نے سپورٹ کی ہے آج کے دور میں تو انشاءاللہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنا سارے کام کاج اور اپنا وقت نکال کے ادھر آئے ہیں یہ ہماری آج سامنے جیت کا اعلان ہے یہ پہلا سٹیپ کی اوپر ہی ہماری جیت کا اعلان ہے جس طرح کی آج کی گیترنگ تھی لوگ آئے ہیں اور بیٹھے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنے سپیچز کے بعد جو لوگ تنگ نہیں پڑے وہ بیٹھے دیئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ پوری طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں آپ سمجھے اس گروپ کے اندر پیشری ریجیم کے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے کام کیا وہ لوگ ایک بڑتا پھر اپنی کارکردگی کی بیس پہ لیکشن لائے رہے ہیں کیا ان کی کارکردگی ہے کہ ان کو لوگ دوبارہ ووٹ دیں جی بلکل دیکھیں کمیاں کتائی ہیں انسان کے اندر ہیں انسان غلطی کا پتلہ ہے نو کچھ ایسی غلطیاں کتائیاں ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن بہت سے اچھے کام ہیں جو کہ لوگ جو ہے نا اس کو بالکل بھی نہیں ڈسکس کرتے ہمیشہ برائی کی طرف دیکھتے ہیں اور نیگٹیوٹی کی طرف اس کو صرف ڈاؤن کرنے کے لیے پروپگنڈا بھی ہوتا ہے بلکہ کچھ کمی کتائیاں تو ظاہر ہے وہ اس کو ہنڈر پرسن تو کوئی انسان نہیں ہے وہ ہے اور انشاءال آنے والے وقتوں میں جو ہمارا ویجن ہے اس کے ساتھ اور اپنی سپورٹ کے ساتھ ہم وہ کام بھی کروائیں گے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئے اور نہیں ہو سکتے تھے اب ہم کروائیں گے صاحب آج تو ہڈے دو از اکٹی میں مرام ایک برپور پاور شوک کی تھا صداکت علی قجید اصد خوکر صاحب نے کیا تو اس سمجھ دیو کہ اے جا پاور شوئے تو ہڈے پورے گروپ دی کامیابی دی شیڑی پہلی شیڑی ہے جنہی کامیابی دی منزل مکہ کریں عام کردہ ادا کرے گا عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ جس طرح آج ہمارے دو بھائیوں نے جو جنڈی گروپ کے دو میمبر ہیں صداکت گجر صاحب شاہد خوکر صاحب جو بکاہ شاہد خوکر کے بھائی ہیں جنہوں نے جتنی محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ لوگوں کو جگ جا کیا ہے اس کی حصے ثابت ہوتا ہے کہ معاشر جتنی لوکل سارے ریاسی تھے کوئی بھار کا آدمی تو تھا نہیں اس لیے اتنا کامیاب انہوں نے جس طرح یہ دعوت کی ہے اور یہ جنڈی گروپ کا مو بولتا کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہے انشاءاللہ جنڈی گروپ بھی کامیاب ہوگا اور یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے جس طرح ممبران ہمارے جنڈی گروپ پورے پینل کے ممبران متحد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی میند کی جو آپ نے دیکھا ہے ان کی میند کی بھی ایسا ہی جنڈی گروپ بارہ مار کامیاب ہوگا ہم نے دیکھا بڑے ایکٹیوٹی اس الیکشن میں بھی بڑے ایکٹیوٹی نظر آ رہے ہیں آج آپ کے دو دوست محترم صداقت علی گجر جو پہلی دفعہ الیکشن میں ہے اسد خوکر وہ پہلی دفعہ الیکشن میں ہے لیکن ان کے پیچھے تجربہ ہے وہ کائش شاید خوکر کا یہ تمام چیزیں آج کا جو گلدستہ سجایا جس میں ہم نے دیکھا تمام برادروں کے لوگ موجود تھے اور یہ جو اتنا بڑا پاور شو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامیابی میں آپ سب کی کامیابی میں یہ احمد رول ادا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جیسے لوگوں کا جمع گفیر تھا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیتے گے پورا پینل جیتے گا تو جیت کر انشاءاللہ تعالی جو بھی سوسائٹی کے لیے بہترین ہوا وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یونٹی گروپ میں پڑے لکھے اور سکیلڈ لوگ ہیں ڈی سی کالونی اس سوسائٹی کو کس طرح سمال کے رکھیں گے اور کس طرح ہینڈل کریں گے اس کے علاوہ بزنسمن لوگ ہیں اور بے لاؤس ہیں کسی 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 قسم کا ان کو کوئی الیکشن کے حوالے سے ون کر کے بھی کوئی اپنا لالچ نہیں ہے تیسری بات یہ کہ کسی بھی سوسائٹی کو اگر اہلیانے سوسائیٹی یا وہ پبلک اچھے طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ چلے تو بہتر ہے ان رائشیوں کے لیے کہ وہ پڑے لکھے لوگوں کا انتخاب کریں اور پڑے لکھے لوگ ہی کسی بھی آدارے یا آفیس یا سوسائیٹی یا ٹاؤن کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ان لی کین سال آل کائنڈ آف پرابلم ڈی سی کلونی پیپل بھی سمجھے ہو کہ اس طرح پڑی یونڈی گروپ دی مقبولیت دی کامیابی چھے رول کے ہوئے گا احمد آئے کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ جی باتیں کرنے اور عمل آپ کے سامنے ہے اس میں بہت بھرک ہے بڑھ کے مارنے اور لوگوں کا یہ مبت مبت اور یہ لوگوں کا تھا تھا مارتا سمندر ہماری مبت میں جی لوگ آئے یہ اس کا ثبوت ہے کہ انشاءاللہ بارہ مارچ کو یونڈی گروپ ون کرے گا اور ہم پورا خدمت کے جذبے سے سرچار ہیں اور ہم کسی کو میوس نہیں کریں گے اللہ کے حکم سے آپ سمجھتے ہیں کہ میابیدہ ایک علان کیتا ہے دو دوستہ مل کے تو یہ شہد بارے کی کہنا ساہو انشاءاللہ ہم پورے مطمئن ہیں ہمارے جو دوستے ساتھی تھے ہم نے ان کو کال کی ہے انہوں نے ہمارا برپور ساتھ دی ہے ہم ان کے بے حد مشکور ہیں جو آج وہ آئے ہیں ہماری عزت میں اضافہ کی ہیں انہوں نے میں ان کا کبھی زندگی بار سان نہیں بلا سکتا جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ہماری ایک کال پہ ہمارے تین جار جار گھنٹے کی کال پہ وہ آئے تشریف لائے ہمارے بہت سے دوست ابھی باقی رہ گئے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں چلا اور انشاءاللہ یونٹی گروپ کی جیت ہوگی سب بھائیوں کو ہم نے جن کو بھی بلایا وہ جنو تشریف لائے آپ سمجھتے ہیں کہ یونٹی گروپ اپنی کے اندر وہ لوگ زیادہ تا شامل افراد جنہوں نے پچھلی الیکشن پچھلی رجیم میں اور اس کی پچھلی رجیم میں حصہ لیا تھا اور کیا ان کی ایسی پرفومنس ہوگی کہ لوگ ایک بار پھر ان پر اعتماد کریں جی جی بلکل آتا فیتخار چیما صاحب نے اور باقی جو دو ساتھی تھے پچھلی ٹیم میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ کام ان کا وزن ہے کہ آگے بھی انہوں نے کام کرنا ہے ایکسٹینشن تھی میں انہوں نے جو ٹینڈر ہیں وہ پاس کروالے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو کام ہے انشاءاللہ ہم آ کر ساری ٹیم جو ہے یونٹی گروپ جو ہے وہ اس کو کامیاب کروائے گی انشاءاللہ آپ کا جو گروپ ہے اس کے اوپر اقزامات بھی بے شمار ہیں جی اس کے باوجود آپ جیسے نئے بندے نے اسی گروپ کا انتحاب کیا 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 سوچ کے کیا دیکھیں پہلے دن ہم جو ہے نا وہ ہمارے ساتھیوں نے اس گروپ کا انتخاب کیا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس گروپ کے ساتھ ہی رہوں ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اینڈ تک تو اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا رہا اور ہمارا جو بتیرہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جس بندے کے ساتھ چلتے ہیں جس گروپ کے ساتھ چلتے ہیں اس کے ساتھ انڈ تک اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے خون میں یہ شامل ہے کہ ہم کسی منافقت نہیں کرتے اور جس کے ساتھ چلتے ہیں صحیح چلتے ہیں اور اس کا بارپور ساتھ دیتے ہیں بارہ مارچ کو آپ کو الیکشن ہوتا ہے نظر آ رہا ہے اور جتنے بہام ختم ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بارہ مارچ کو یونٹی گروپ کی کامیابی آپ کہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہمارے ساتھی دن با دن ہماری ساتھ ٹیمیں جو ساتھ لگ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یونٹی گروپ بارہ مارچ کو انشاءاللہ پورے کا پورا پینل کامیاب ہوگا چوئی صاحب اس طرح تو جی خود نہیں آئے آپ نے پائنوں تار دیتا ہے اس دنگا لے چھے تاڑی آل لگا ہے کہ سپورٹ بھی پیچھے برپور ہے اور آج دا شو دے بارے کی کوری یونٹی گروپ ساتھی سپورٹ اللہ دے فضل ساتھ پورا گروپ پورا پینل واز یاک سریز نجیتے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل آج دا شو دے بارے کی کہندے آج دا شو اے ثابت کردہ ہے کہ یونٹی گروپ دی واقعی فتح وے انشاءاللہ بارہ مارچ ساتھ پورا پینل اللہ دے فضل نل وین کرے گا آج دیش خوشی گجر صاحب آج تسری بھی بڑے نظر آئے اہم رولی چھے جی جی سبی دیو کہ صداقت گجر اور اسد خوکردہ پاوش یونٹی گروپ بھی کامیابی رول ادا کرے گا جی انشاءاللہ صداقت گجر بڑے بھائیں ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ یونٹی گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ یونٹی گروپ کے ساتھ جی سانر آج آپ نے پہلا پاور شو کیا ہے اپنا پہلی میٹنگ کیا ہے پہلی دفعہ لیکشن میں تھے دو دوستوں نے مل کے یہ پاور شو کیا صداقل گجل صاحب کے ساتھ مل کے آپ سمجھنے کہ آپ کا یہ پاور شو بارہ ماہز کو کامیابی پاور شو نہیں کہوں گا یہ سب بھائیوں کی محبت تھی شفقت تھی کہ سب بھائی جو ہے سب رہائشی الحمدللہ تقریبہ نائنٹی پرسن رہائشی تھے یہاں پہ اور یہ کسی کسی پاور شو نہیں ہے جو سب بھائیوں کا ایک دنر تھا جو سب بھائیوں کی خدمت میں ہم لوگ نے ارینج کیا اور اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدلللہ الحمدلللہ ہم لوگ اپنی جو ایک ویجن ہے اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور آگے بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ایسے ہی سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اللہ ہم سب کامیابی آتا فرمائے آپ کے جو بڑے بھائی ساکٹیر ایک دفعہ نائب سدر بلکل وہ ایک دوسرے گروپ سے دونوں دفعہ جیتے آپ کو ایک نئے گروپ سے لانچ کر دیا کیا ان کی کارگردگی اور آپ کی پرفورمس آپ کی کامیابی میں کردار ادا کریں جی بلکل الحمدلللہ ان کے دو ٹرنیور جو گزرے ہیں الحمدللہ یہ میں نہیں یہ تمام جو رہائشی ہیں یہاں کے آپ کسی بھی رہائشی سے نیوٹرل ہو پوچھیں وہ آپ کو خود بتائیں گے ہر بندے کے ساتھ بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح بڑھوں کی طرح شفقت کی سب کو عزت احترام دیا اور جس جس جو جائز کام تھا اس پر پیوریٹی بیس کی اپر اس کو جو ہے میری بھی انشاءاللہ ہر ممکن حد تک کوشش یہ ہی رہ گی کہ ان کے نقشے قدم پر چلو اسی طرح سوسائیٹی کی خدمت کی کامیابی میں یہ اہم سنگی میر ثابت ہوگا اور آج ہی لوگ نے پھرسا کر دیا کہ یونٹی گروپ کی کامیابی یقینی ہے کیمرو میں اسمان ساگر کے ساتھ سردار تاہے دیشی کالونی گجران والا